بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوست و میدے سب دوست خیلیت کے ساتھ ہوں گے تو دوستو آسم ٹی بی پر سب دوستوں کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جنرل آسم نیر کے اوپر بات کریں گے ان کے مطلق کی زندگی کے بارے میں کچھ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ پاکستان کے گیار میں آرمی چیف ہے آپ نے 1986 میں پاکستان آرمی کو جوائن کیا آپ کافی سارے عوضوں پر فائز رہے جن میں ڈی جے آئی ایس آئی ڈی جے ایم آئی کمانڈر ٹریپل ایکس کروپ کمانڈر ایف سی این نے اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے عوضوں پر آپ فائز رہے چکے ہیں وہ جنگیں جنہوں میں آپ نے شمولی اختیار کی ان میں رد الفساد انڈیا پاکستان کا سٹینڈ آف 2019 سب سے نمائے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بہت سے ایوارڈ بھی مل چکے ہیں جن میں حلال امتیاز تگمہ دفاع تگمہ بقات تگمہ استقلال اور تگمہ آزم سب سے نمائے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور میڈل بھی ملیں جس میں داس بیس تیس اور پینتیس سال کی سروس کے میڈل شامل ہے تو اس کے بعد آپ کی زندگی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو آپ کی ذاتی زندگی بارے میں بات کریں تو آپ کے والد جو تھے وہ ایک سکول کے ٹیچر تھے اور وہاں پر اس کے بعد آپ سکول کے پرنسپل بھی بنے تو آپ تین بھائی تھے تو آپ کے والد کی خواہش تھی کہ آپ کے تینوں بیٹے حافظ کران بنے تو اس چلسلے میں آپ نے ساتمی تک بلکل بھی سکول نہیں گئے آپ نے کانمی جید حفظ گیا اور ساتمی کے بعد آٹھمی جماعت میں آپ نے سکول میں داخلہ لیا تو سوشل میڈیا پر جو سب سے وائرل بات جا رہی ہے وائرل جا رہی ہے اس چیز وہ یہی ہے کہ آپ حافظ کران ہیں تو اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جو میں آپ کو آگے جا کے شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اس کے علاوہ وزیراعظم نے اور صدر نے دونوں نے دستک کر دی ہیں اور آپ 29 نومبر کو پاکستان کے آرمی چیپ بن جائیں گے اس سلسلے میں ان دونوں کی ملاقات بھی ہو چکی ہے ان دونوں کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے اس سب سے نمائی بات یہ ہے کہ آپ ایک ایٹمی ریاست کے آرمی چیپ بننے جا رہے ہیں جو پیشہ ورانہ فوج کے سربراہ بننے جا رہے ہیں دنیا کی پانچ میں یا چھٹی بڑی فوج ہیں جس کے آپ سربراہ بننے جا رہے ہیں اور آپ حافظ کران بھی ہیں چالیس سال کی عمر میں آپ نے کران مجید حفظ گیا اس طرح کی کچھ باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں تو یہ آگے جا کے میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں بھی شیئر کروں گا کہ چالیس سال کی عمر میں آپ نے کران مجید حفظ کیا دوبارہ یا نہیں کچھ کا کہنا ہے کہ آپ نے چھوٹی عمر میں حفظ کیا کچھ کا کہنا ہے کہ آپ نے چالیس سال کی عمر میں حفظ کیا تو ان کی فیملی کی جو رہے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ انہوں نے چالیس سال کی عمر میں کران مجید حفظ کیا ہے یا چھوٹی عمر نہیں کر لیا تھا تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر ان کی فیملی کے پاس کس طرح پہنچی انہوں نے خود بتائی ہے یا ان کو کسی اور سوچ سے پتا چلا سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں حاشم منیر صاحب وہ بھی سکول کے ایک ٹیچر ان کی بیوی جو تھی وہ ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی تو ٹی وی پہ بتا رہے تھے ٹی وی پہ خبر دیکھئے اور اس کے بعد ان کی فیملی کو پتا چلا کہ جنرل آسم منیر بھی پاکستان کے آرمی چیپ بن چکے ہیں تو اس طرح ان کے جو ان کے مطالق بتاتے ہیں انہوں نے قرآن مجید کتنی عمر میں حاصل کیا ان کے والد کے تین بیٹے تھے ان کی خواہیت تھی کہ تینوں بیٹے حافظے قرآن بنے تو آپ اس ٹائم پنڈی میں تھے ان کے والد صاحب تو انہوں نے پنڈی کے اندر ہی آپ قرآن مجید حفظ کروایا اور ساتمی تک آپ نے گھر میں ہی تلیم حاصل کی اور قرآن مجید حفظ کیا اس کے بعد آپ نے آٹھمی جماعت میں سکول میں داخلہ لی لیا اس کے بعد پنڈی کے اندر آپ نے کالے میں داخلہ لیا اس کے بعد آپ نے انیس سو چھاسی میں پاکستان آرمی کو جوائن کر لیا اس کے بعد جب آپ سعودی عرب میں چلے گئے تو وہاں پر آپ نے تین سال تک قیام کیا اس وقت آپ کے دل میں تھا کہ آپ قرآن مجید کا کچھ حصہ بول چکے ہیں تو آپ اس کو دوبارہ تازہ کرنا چاہتے تھے تو سال کے بعد آپ کو چھٹی ملتی تھی تو آپ واپس کرنے ہی آتے تھے وہیں پہ تین سال آپ رہے اور وہیں پہ آپ نے دوبارہ چالیس سال کے اندر میں دوبارہ قرآن مجید کو حفظ کیا تو اس طرح یہ ان کا تھا اس کے علاوہ جو آپ نے سعودی عرب میں تین سال کے قیام کے دران ہی آپ نے دوبارہ قرآن مجید حفظ کیا ہے تو اس کے بعد آپ کو میں بتا دوں کہ آپ نے قرآن مجید کی اکثر ہی تلاوت کرتے رہتے ہیں مختلف عوضوں پہ بھی فائز رہے اور مختلف عقاد میں بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں ان کا خیال تھا کہ میں جب تک زندہ ہوں تو میرے دل کے اندر یہ محفوظ رہے آپ کی فیملی کا کہنا ہے کہ آپ بچپن سے ہی بہت زیادہ مہنتی تھے اور والدین اور بھائیوں کی دباؤں سے آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں اور ان کے مطلق ایک اور بات سننے میں آ رہی ہے کہ وہ سفارش کے اوپر بلکل شکین نہیں کرتے نہ زندگی میں انہوں نے کسی کی سفارش کیے اور نہ کبھی کرتے ہیں تو امید ہے آپ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے اور آپ کی سربراہی میں پاک فوئی اور پاکستان پہلے سے زیادہ ترقی کرے گا پاک فوئی زندہ باد پاکستان پاکندہ باد جزاکہ